بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بچوں تیسری جماعت کے لئے ہے اردو کا سبق اس کے دو حصے بچوں ہمیں پڑھے ہیں تیسری جماعت کے لاج اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے پیج نمبر انیس پر پیج نمبر انیس بچوں سبق کا نام ہے ٹیلی ویژن سبجیکٹ ہے اردو جماعت ہے تیسری بچوں آپ پڑھیں آپ اپنے اپنی کتابیں نکالیں سبقہ نمبر انیس پر آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے چلے ہم شروع کریں گے بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیلی ویژن نے گزشتہ کئی دہائیو میں بے حت ترقی کی ہے موجودہ دور سیٹلائٹ ٹی وی کا دور ہے اب ہمارے ٹی وی سیٹ میں ایک یا دو نہیں بلکہ درجنوں چینل دستیاب ہیں یہ ٹی وی چینل ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور دلچسپ پروگرام دکھاتے رہتے ہیں اکثر چینل رات دن اپنی پروگرام جاری رکھتے ہیں چنانچہ ہم نے دوسرا چینل لگایا تو ٹیلی ویژن سے یہ آواز آنے لگی اب آپ موسم کا حال سنیے کل موسم خوشک رہنے کا امکان ہے وحق کل موسم کے بارے میں بھی جانکاری مل گئی کل موسم خوشک ہوگا اور ہم کل مرک کی سیر کو جا سکیں گے ٹیلی ویژن نے کل کے موسم کے بارے میں بتایا آپ کوئی ڈار نہیں اب ہم آرام سے گل مرک جائیں گے بھئی آپ تو ٹیلی ویژن کے بلکل سامنے آپ تو ٹیلی ویژن کے بلکل سامنے بیٹھ گئے ہم ٹیلی ویژن کیسے دیکھ سکیں گے ذرا ایک طرف ہو جاؤ یوں بلکل نازدیک بیٹھ کا ٹیلی ویژن دیکھنا ٹھیک نہیں ہے اسے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں ہمیشہ تھوڑی دور بیٹھ کر ہی ٹیلی ویژن دیکھنا چاہے گھنٹوں ٹیلی ویژن دیکھتے رہنا بھی ٹھیک نہیں اس سے بھی ہماری آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے چلی اب ہم ٹیلی ویژن بند کرتے ہیں ہمیں اسکول کا کام بھی کرنا ہے ہم نے گانا سنا خبریں سنیں موسم کا حال معلم ہوا کتنا اچھا ہے ٹیلی ویژن بلا ہو جائے ایل برڈ کا جس نے بلا ہو جائے ایل برڈ کا جس نے ہمیں اتنا اچھا توفہ ایجاد کر دیا بچو ہم اب تھوڑا اس کا معنی سمجھ نہیں گئے اردو کا جو ہم نے اس وقت سبق پڑا ہے ٹیلی ویژن نے گدرشتہ کا یہ داہی میں بے حد ترقی کی پچھلے بہت سے سالوں سے تقریباً بیس تیس چالیس سالوں سے ٹیلی ویژن نے بچو بہت ترقی کی آج کے دور کا جو ٹیلی ویژن ہے یہ سیٹلائٹ پر چلتا ہے پرانے زمانے کے ٹی وی تو بڑے ہو جائے تھے پیٹی جیسے وہ انٹینہ پر چلتے ہیں آج سیٹلائٹ پر چلتے ہیں پہلے زمانے میں صرف ہم ایک یا دو چنلیں دیکھ سکتے تھے آج بچو ہم تقریباً سینکڑوں چلیں پانچ چھے سو چنلیں ایک ساتھ بھی ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں کیبل کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹھیک ہے بچو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت دلچسپ پروگرام دکھاتے رہے تھے یہ چنلیں چاہے نیوز چنل ہو گانی کے چنل ہو سپورٹس چنل ہو موویز چنل ہو اوہ سی چنلیں آج کارٹون چنلیں بچوں کے لئے ہوتے ہیں آج کے دور میں اکثر چنلیں دن رات اپنا پروگرام جاری رکھتے ہیں یعنی پہلے زمانے میں دس بجے یا گیرہ بجے ٹی وی کا پروگرام بند ہوتا تھا صویرے سات بجے پھر سے شروع ہوتا ہے لیکن آج کا زمانہ کچھ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے چنانچہ ہم نے آپ ایک چنل چھوڑ دی دوسری چنل لگائی جو ہی چنل لگائی تو وہاں سے آواز آنے لگی اب آپ موسم کا حال سنیے موسم کی چنل سنیے وہاں کیا دکھائی گیا وہاں کے انکر نے بولا کہ کل موسم خوش کرینے کا امکان ہے ہم نے کہا کل کے موسم کے بارے میں ہمیں جانکاری مل گئی کل انشاءاللہ موسم ٹھیک ہے اب ہم گل مرگ جا سکتے ہیں سیر کے لئے چکر کے لئے پکنک کے لئے جب موسم خوش ہوتا ہے نا بچو تب ہی پکنک کو مزہ آتا ہے ورنگی لئے میں موسم میں مزہ کہاں ٹیلی ویجن نے کل کے موسم کے بارے میں تو بتا دیا آپ ڈار ہی نہیں ہے کل ہم آرام سے گل مرگ جا سکتے ہیں بچو ٹھیک ہے بچو بھئی آپ تو ٹیلی ویجن کے بلکل سامنے بیٹھ گئے ہیں ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا بچو بچا بیٹا بھائی آپ ٹیلی ویجن کے اتنے نزدیک مت بیٹھیں ٹیلی ویجن کے نزدیک بیٹھنا آنکھوں کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ذرا ایک طرف ہو جائے یہ بلکل نزدیک بیٹھ کر ٹیلی ویجن دیکھنا ٹھیک نہیں ہے بچو کیونکہ نزدیک سے ٹیلی ویجن دیکھنے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں لہٰذا ہمیشہ جب آپ ٹیلی ویجن دیکھتے ہو تو تھوڑی دور بیٹھنا کم سے کم آٹھ سے دس پر دور کمرے کے ایک طرف دیوار میں جب یہ ٹی ویل رکھا ہو تو تقریبا دوسری دیوار کے ساتھ آپ بیٹھنا تقریبا آٹھ سے دس پر دور بیٹھتا تاکہ آپ کی آنکھوں پر برا اثر نہ پڑے بچوں اس کے علاوہ گنٹوں ٹیلی ویجن دیکھتے رہنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے اس سے بھی آنکھوں پر برا اثر پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا کیا ہے پڑھتا ہے چلو اب ہم نے بہت کچھ دیکھا اب ہم ٹیلی ویجن بند کریں گے کیونکہ اب اسکول کا بھی کام کرنا ہے پیج لکھنا ہے سوالات لکھنے ہیں مسجد نے جو سوالات ڈالے وہ لکھنے ہیں ہم نے ٹی وی سے گانا بھی سنا خبریں بھی سنے موشن کا حال بھی دیکھا چلو کتنا اچھا ہے ٹیلی ویجن اللہ خیر کرے جے جے البرڈ کا البرڈ کا جس نے ہمارے لئے اتنا اچھا تحفہ ایجاد کیا ٹی وی ایجاد کیا ٹیلی ویجن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ایجاد کیا چلو بچوں آج ہم نے پڑھا کل ہم اس کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ ہم کل لکھیں گے پھلالے جو اس کے الفاظ ہیں یہ اپنی قابلے پر لکھیں بیٹھک بیٹھک مہمانوں کے بیٹھنے کا کمرہ یعنی دیوان کھانا امکون ممکن ہونا اختیار جانکاری کسی چیز کیلئی واقفیت دینا واقفیت کھلاڑی کھلنے والے کو کہتے ہیں ڈر کھو ایک پیچ لکھنا بچوں اور یہ الفاظ لکھنا کل ہم اس کے سوالات انشاءاللہ لکھیں گے تب تک کے لئے بچوں خدا حافظ اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہو قاتل ہو موسیقی